اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کی عظمت و خوبصورتی وہ عظیم و شان ہمیں دستور حیات دیا کہ اسے جنت میں بھی باقی رکھا دنیا میں بھی باقی رکھا اور قیامت کے دن عرش کے نیچے قرآن ہوگا اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور یہ سارے مجمع پر نظر ڈالے گا کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا اس کو ماف کر دے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو میں نے بھی ماف کیا یا اللہ اس نے میرا حق کھا لیا تھا اس کو پکڑ لے اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے بھی پکڑ لیا ایسی عظمت اللہ نے قرآن کو ادا کی اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنا قرآن ہی سنے گا اور کوئی کتاب نہیں سنے گا اور اس کو ایسا خوبصورت نگمہ بنایا چونکہ ہم عربی سمجھتے نہیں نہ نہ عربی جانے کیا پتا چلے گا جیسے کسی پنجابی کو غالب کا شیر سناؤ تو کیا پتا چلے گا کسی پتھان کو غالب کا شیر سناؤ تو کیا پتا چلے گا ایسے قرآن ہمارے سامنے ایک بے کیف نگمہ ہے ایک آیت اے اللہ کے نبی آپ مشرکوں سے مو پھیڑ لیجئے بے شک ہم آپ کے لئے کافی ہیں اس آیت کو ایک بددو نے سنا تو سجدے میں گر گیا پوچھا گیا کس کو سجدہ کر رہے ہو کہنے لگا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں کیا خوبصورت کلام ہے مسلمان نہیں ہے لیکن کلام کی طاقت نے سجدے میں گرا دیا اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کا نگمہ نہیں سمجھتے کہ یہ کیسے روح کے تار ہلا دیتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے ہو سکے تو ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے تاکہ قیامت کے دن قرآن پاک ہمارے بارے میں بھی یہ کہیں کہ اللہ انہوں نے میرا حق ادا کیا تھا انہیں ماف کر دے اور اللہ ہمیں ماف کر دے آمین ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تھینکیو اسلام علیکم مزید ویڈیو پسند آئے تو